آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس ٹاپک کے اندر ہم ایک بیسک جو ہمارا لی آؤٹ ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے بیسک زوننگ کو مکمل کر لیں گے جس کے اندر اب ہم نے اگر آپ نے پیویس ٹاپک جہاں پہ ہم کنکلوڈ کیا ہے ہم بلکل قریب پہنچ چکے تھے ہمارے پاس ہم نے سٹیئرز کو اور لیونگ روم کو انشور کرنا ہے اور سٹیئر ڈیزائن انشور کریں گے ہم اور اس کے ساتھ آگے جا کے کسی ٹاپک کے اندر ہم اور سٹیئر ڈیزائن بھی دیکھیں گے فیلال یہاں پہ ہم جو سٹیئر جب ہم ڈیزائن کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری سپیس کیسی ہے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے سپائرل سٹیئرز دینی ہے ہم نے یوک شیپ میں سٹیئرز دینی ہے ہم نے ایل شیپ کے اندر آپ ڈیفرنٹ پلازوں میں جائیں تو آپ کو مختلف قسم بھی سٹیئر ڈیزائن ملتے ہیں تو یہ فیصلہ کونسی سٹیئر وہاں پہ پلائے کس گھر میں کونسی دینی ہے اگین کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹول نہیں ہے کوئی آپ کو باؤنڈ نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ والی لگانی ہے یہ فیصلہ آپ اپنے جو ہے وہ سپیس کی اکارڈنگ اور کلائنٹ کی ریکارمنٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں ایک ہم یہ انشور کریں گے اور ساتھ ہم نے پاودر روم کو انشور کرنا ہے پاودر روم اگین ہم بار بار ڈسکشنز کر رہے ہیں کہ پاودر روم جو ہے ہمارا اس کے اندر ہم جو ہمارا نارملی ہمارے گیسٹس ہوتے ہیں ان کے لئے ہم سمپل ایک ڈیو سی اور ایک بیسن اس کے اندر منیم اتنا انشور لازمی کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے مین جو اپنا آگے جا کے دروازے بھی لگانے ہیں پھر ہم نے ونڈوز لگانی ہیں آہستہ آہستہ ہم آگے سٹیپ وائز جو ہے وہ چلتے جا رہے ہیں سو بڑھتے ہیں کیاڈ کی طرف اور ہم یہ جو ابھی چیزیں ڈسکشن کی ہیں ڈسکس کی ہم نے اس کو پروپر ایکزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں سو یہاں پہ ہم نے اپنا پریویس ٹاپک کنکلوڈ کیا ہے اور یہ ہمارے پاس کچھ سٹرکچر بنا ہوا ہے جس کے اندر ہم ورک کر رہے ہیں ون بے ون اور آگے ہم موو کرتے ہوئے سو اب ہم نے ایکچلی ڈرائنگ روم لیونگ ایریا کیچن بیڈ روم اور ہم نے ابھی انشور کریں گے کہ ہمارے پاودر روم بات یہاں پہ انشور کریں سو یہ ہمارے پاس جو ہے ہم نے کہا تھا کہ یہاں سے اگر ہم کیونکہ یہ ہمارے پاس اینف سپیس تھی تو ہم نے سکس فیٹ سکس انچ جو ہے وہ یہ سپیس یہاں سے آفسیٹ دے کے یہ چھوڑ دی ہے اور اب ہم نے یہ وال دینی ہے تو یہ وال ہم افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس طرف سٹیرز ہیں کوئی سٹرکچر نہیں ہے تو یہ نان لوڈ بیرنگ وال ہماری بن سکتی ہے اور اگر ہم آفسیٹ ہمیشہ باہر کی طرف دیں گے 4.5 انچز ہمیں نان لوڈ بیرنگ وال کے ٹھکنس کا آئی ڈیا اور یہ آفسیٹ ہمیشہ باہر کی طرف تو یہ ہمارا جو ہے وہ اس طرف ہمارا لیونگ روم ہم آگے جا کے بن چکا ہے اور ہم دورز وغیرہ انشور کریں گے اب ہم فیلحل یہاں پہ آجاتے ہیں ڈی آئیس سے ہم دوبارہ میر کرتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل جو سپیس ہے وہ اس ٹائم ہے سکس فیٹ اور سکس انچز اس پیس کے اندر ہم اپنی سٹیرز بھی انشور کریں گے اور ہم اپنا پاودر روم بھی بنائیں گے اکثر آپ جب کسی گھر میں جاتے ہیں تو یہ چیز وہاں بھی نورملی نوٹ کر رہے ہوتے ہوں گے کہ زیادہ تر جو ہے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو ساتھ سٹیرز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا باثروم ٹائپ بنائوں گا ہوتا ہے جو کہ نورملی بہت گیسٹس کم آتے رہتے ہیں تو ان کے لیے وہ اس کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ انشور کریں گے ہمارا پاودر روم انشور کر رہے ہیں اور سٹیر ڈیزائن اب سٹیر ڈیزائن کے اوپر تین چیزیں ہمیں پتا چل جوئی ہیں ٹریڈ ہے رائزر ہے اور وٹھ ہے اب آپ نے اکثر یو شپ کے اندر بھی سٹیرز دیکھی ہوں گی کہ آپ ایسے سٹیرز کے اوپر جا رہے ہیں اور آپ نے یہاں سے جو ہے وہ ایسے تھوڑا سا ٹرنی اور را واپس آ گئے ہیں تو یہ یو شپ سٹیرز ہیں تو اسی طرح سٹیرز کی ڈیفرنٹ سپائرل سٹیرز بھی ہیں ہمارے پاس آپشنز ہیں بہت سارے ہم آگے جا کے ایک ٹاپک اس سٹیر ڈیزائننگ کے اوپر بھی کریں گے ابھی یہاں پہ تو ہم وہ سٹیرز بنا رہے ہیں جو سپیس کے اکارننگ ہمیں بہتر لگ رہی ہے لیکن ایک ہم ایک ٹاپک کے اندر اوورویو کر لیں گے کہ سٹیرز کے کتنے ڈیزائن ہیں جو زیادہ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں اور ہم ان کو کس کس طرح بنا سکتے ہیں جب آپ نے ایو شیپ سٹیرز دیکھی ہوں گی آپ نے ایسے موو کیا وہاں سے ٹن لیا اس کے درمیان ایک چھوڑا سا گیپ ہوتا ہے جو کہ آپ نیچے بھی بہت کچھ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ گیپ ہم بہت بڑا بھی نہیں رکھتے اللہ نہ کرے ان کیس ویسے تو ریلنگز ہوتی ہیں سپورٹ ہوتی ہے جب ہم ایک سٹیر پر چڑھتے ہیں تو سٹیر کے ساتھ ہمیں سپورٹ ملتی ہے دونوں طرف آپ جب کوئی اوڈ ایج خاص کر یا طبیعت خراب ہو ہماری لیکن ان کے پھر بھی ہم سپیس تھوڑی سی زیادہ سے زیادہ ٹو انچز انشور کریں گے کہ درمیان میں ہم جگہ دیں آپ ایک طرف سٹیرز پر آ رہے ہیں آپ نے جاگے آگے سے ٹن لیا اور آپ وہاں سے واپس آ گئے ہیں تو اب ہم اس کو جو ہے بنانے جا رہے ہیں این آٹو کیڈ سو یہ ہمارے پاس سپیس ہے جو کہ ہمیں ہوریزنٹل سکھ سیٹ سکس انچ اور ویٹیکل کافی بڑی سپیس ہے ٹین فیٹ اور نائن انچز اسی میں ہم اپنا پاوڈر روم انشور کر لیتے ہیں اب یہ سکس سکس انچز ہے سو ہم یہاں پہ ایک آف سٹ دیتے ہیں ٹری فیٹ کا اور یہ ہی ہمارا پاوڈر روم بننگ آگے جا کے یہ ٹری فیٹ کا آف سٹ ہے اور اگین اب آپ کو خود کلیریٹی ہوگی ہوگی کہ یہ بھی نان لوڈ بیرنگ وال ہے کیونکہ یہ آلریڈی لوڈ بیرنگ والز موجود ہیں تو یہ ویدن ہم بنا رہے ہیں اس کو بھی ہم افورڈ کر سکتے ہیں ہم لگا سکتے ہیں تو ہم اس کو بھی فور پوائنٹ فائیو یعنی ساڑھے چار انچ نان لوڈ بیرنگ اور باہر کی طرف تو یہ ہمارے پاس پاوڈر روم بن چکا ہے اور اس کو ہم ٹی آر ٹریم ڈبل اینٹر اور انکوم ٹریم اور اس کو ہم اگین جس طرح ہم نے پہلے انچور کیا تھا کہ ہم ان والز کا کنیکشن اپس میں ملا دیتے ہیں اب ہمارے پاس پاوڈر روم بھی بن چکا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس ایریا جس میں ہم اپنی سیڑھیا انچور کریں گے کہ ہم نے جب اوپر والا فلور استعمال کرنا ہوگا تو سٹیرز ہم کہاں سے بنائیں اب ہمارے پاس ڈی آئے ہم پوری سپیس اگر دیکھیں تو یہ ہے اگزیکٹ ہمارے پاس اسٹم سکس فیٹ اور سکس انچز تو ہم نے بات کیا کہ دو انچز جو ہے بلکل سینٹر میں سے ہم اس کو اوپن چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دو انچز ہم اوپن چھوڑیں تو ہمارے پاس ٹوٹل اسٹم سپیس ہے سکس فیٹ سکس انچز ٹو انچز اوپن چھوڑ دیں ہم نے تو سکس فیٹ اینڈ فور انچز جو ہے تو اس کو ہم ٹری فیٹ اور ٹو انچز کو اوپر ہم جو ہے یہاں پہ آف سیٹ دے دیتے ہیں دونوں طرف سے ٹری فیٹ اور ٹو انچز اوکے اور ادھر سے بھی آف سیٹ اور ادھر سے بھی آف سیٹ تو یہ ہمارے پاس درمیان میں جو ہے ہم اس کو دوبارہ میر بھی کر لیتے ہیں ڈی آئے ڈسٹنس لیٹس سی اوکے اگزیکٹ لی ہمارے پاس تو یہ ہمارا درمیان میں ایریا جو ہے وہ اوپن ہوگا اب جب آپ سٹیئرز پہ چڑھتے ہیں تو ایک تو درمیان میں اوپن ایریا ہے اس کے ساتھ ریلنگز ہوتی ہیں تو ہم یہ جو سینٹر ہے اس سے ٹو انچ کے فاصلے پہ ریلنگز بھی لگا لیتے ہیں سپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں جس کو پکڑ کے ہم اپنی فاصلہ جو ہے وہ تیہ کر رہے ہوتے ہیں سو ہم یہاں پہ ایک آف سیٹ اور انٹر اور ٹو انچز انشور کر لیتے ہیں یہ اس سائیڈ پہ اور ٹو انچز ہمارے اس سائیڈ پہ اب یہ ہماری سٹیئرز کے درمیان والی جگہ ہے اور یہ ہماری ریلنگز کو شو کر رہے ہیں جس کی سپورٹ سے ہم اوپر چڑھ رہے ہوں گے اب ہمارے پاس بات آ جاتی ہے سٹیپس کی تو پلان کے اندر نہ ہم ٹرڈ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پلان میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم کسی چیز کو کاٹ رہے ہیں تو یہاں پہ جس چیز کا ہم نے بار بار یوز کرنا ہے وہ ہمارا کمپوننٹ کیا ہوگا رائزر کہ ہم نے سٹیپ کیسے ون بے ون جو ہے وہ اوپر سٹیپ کیسے جانے تو ہم نے پہلے جی دسکشن کی تھی کہ ہم اس کو سیون ایٹ یا نائن انچز اندر رکھ سکتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پرپس آف بیلڈنگ کیا آپ نے استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اپنی ڈرائنگ کے اندر اس کو ایٹ کا انشور کر لیتے ہیں تو اب اگر ہم ڈسٹنس میر کریں دی آئے تو ہمارے پاس اس ٹائم سیون فیٹ اچھائیے آپ نوٹ کریں آپ تو یہ اس دیوار کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ دیوار یہاں نہیں ہوگی تو ہم اگر ایکسٹینڈ ای ایکس اور میں ڈبل انٹر کرتا ہوں یہ کمانڈ ہم آل ایڈی کر چکے ہیں اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور ہم اس کو یہاں سے ٹرم کر لیتے ہیں کیونکہ ٹی آر اور ڈبل انٹر یہ وال یہاں پہ نہیں ہوگی کیونکہ اس وال کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو ہم اگر ملانا چاہیں تو ایل انٹر یہ جڑ گئی ہیں اور ان تینوں کو ہم سیلیکٹ کر کے یا ان کو سیلیکٹ کر کے جے انٹر جے اس فر جوائن دوبارہ ہم اس لائن کو ملا لیتے ہیں ایک ہی لائن بن چکی ہے اب ہمارے پاس اگر نوٹ کریں یہ ایک سپیس بن رہی ہے یہ ہماری سٹیئر کا سینٹر ہے یہ ریلنگز ہیں یہاں سے ہم اپنی سٹیئرز کو سٹارٹ اب اگر آپ چاہیں ضروری نہیں ہے آپ ایک فیٹ آگے جا کے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ مزید آپ جگہ اپن چھوڑ سکتے ہیں اب کیونکہ ہم نے یہاں پہ پاودر روم انشور کیا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ یہاں تک ہم تقریباً سیون فیٹ ہماری ہائٹ مکمل ہو چکی ہو اور تین فیٹ ہم اس طرف دیں گے تاکہ یہاں سے جب آپ استعمال کرنے آئیں گے پاودر روم کو تو آپ آرام کے ساتھ اتنی ہائٹ اب یہاں تک سات فیٹ ہو چکی ہوگی یہاں سے آٹھمہ فیٹ ہوگا تو یہاں سے جب آپ نیچے سے آئیں گے تو آپ اس پاودر روم کو یہاں سے آکر استعمال کر سکتے ہیں سو ہم یہاں پہ ایک لائن لگا لیتے ہیں یہ لائن ہمیں یہاں تک چاہیے کیونکہ ریلنگ تک یہ ہماری جو ہے وہ ویٹ جائے گی یہ ہم نے پوری لائن لگا لی اب وہ اینٹر آٹھ ہنچ اگزیکٹ سیلیک کیا اور ہمیں ملٹیپل آف سیٹ چاہیے کیونکہ ہم نے آٹھ کے کافی سارے سٹیپس یہ یہاں پر آپ ملٹیپل آف سیٹ سے جو ہے وہ اپنی لائنز کو درعا کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ اب یہاں سے ہم نے شیریہ چلنا شروع کیا وان ٹو ٹری فور فائف سکس تو اراؤنڈ اس پوائنٹ تک جب ہم پہنچیں گے تو ہم سات فیٹ ہائٹ مکمل کر چکے ہوں گے یہاں سے ہم آپ ٹرن لیں گے اور اب ہم دوبارہ اس سے اوپر جائیں گے مزید سو اس لائن کو جو ہے ای ایکس ڈبل اینٹر یہ ساری کمانڈز ہم آلیڈی کر چکے ہیں میں دوبارہ ایکسٹینڈ کر رہا ہوں تاکہ اگلا ہمارا سٹیپ اس سے نیچے تو یہ ہماری ہم نے ایکسٹینڈ کر لی لائن اس کو اگر ہم شیفٹ پریس کریں تو یہ ٹرم کا پرپس پورا کر دے گی تو یہ میں نے ٹرم کر لیا اب یہ میرے پاس جو ہے ایک لائن ہے اب تقریباً سات فیٹ ادھر اور تین فیٹ کیونکہ ایک جو کمرے کی ہائٹ ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ دس فیٹ ہوتی ہے ہماری تو ہم نے سات فیٹ اب آپ امیجن کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم نے سٹیئر چڑھنا شروع کیا سات فیٹ ہم پہنچ گے اب اسے کہتے ہیں لینڈنگ اریا دہاں سے آپ ٹرم لیتے ہیں ہمارا لینڈنگ اریا آیا اور وہاں سے ہم مزید اوپر جا رہے ہیں تین فیٹ تو تین فیٹ میں چھتیس انچ ہوتے ہیں تقریباً تو ہم پانچ سٹیپ جو ہے وہ ادھر بنا لیں گے اس طرح ہمارا سٹیئر کا جو ہے وہ ڈیزائن کمپلیٹ ہو جائے گا سو ہم یہاں پہ جو ہے او اینٹر آف سیٹ ایٹ انچز کا ہی رکھتے ہیں اور ادھر سے جو ہے ہم ایک اور یہاں پہ سلیکٹ کر کے ہم ملٹیپل آف سیٹ کی کمانڈ کو کلک کر لیں گے تو ہمارے پاس آپشنز ہیں تو یہ اگر ہم بات کریں ایک دو تین چار پانچ یہ ہمارے پاس یہاں سے ہم موو کریں گے اور یہاں سے آ کر اور اگر ہم چاہیں تو اس کے بالکل جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ سے ہم اسے سلیکٹ کر کے اور اوپر والا ہی سا ہم کر دیتے ہیں ٹرم اور یہ ہی سا ہمارا ٹرم ہو گیا یہاں سے جو ہے ہم آ رہے ہیں اور یہاں سے ہم اس طرح ہمارا پاؤڈر روم ہے یہاں سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پاؤڈر روم کو سو یہ ہماری سٹیئرز بن گئی ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اس کی لیئر نہیں بنائی تو ہم لے کی کمانڈ لگا کر ایک لیئر اپنی سٹیئر کی انشور کر لیتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں سٹیئر کسی طرح سے اب اس کا کلر بھی ہم فیلال گرین کر لیتے ہیں کسی بھی دیو تو اینی ریزن آپ کو وہ ذہن میں نہیں رہا اور آپ سے کچھ کام ہو گیا ہم نے اگر اس کو لے کر آنا ہو کسی نئی لیئر میں تو ہم اس کارے کام کو یہاں سے سلیکٹ کر کے تو یہاں سے ہم اس کو سٹیئر کی لیئر میں انشور کر لیتے ہیں تو یہ اب ہمارا کام جو ہے یہ ہماری انٹیئر والز ہیں ساری یہ ہماری سٹیئرز بن چکی ہیں اب ہم نے یہاں پہ یہ ہمارا پاودر روم ہے تو اب ہم اگلے جو نیکس ٹاپکس میں آ کر ون بے ون یہ ان کے دروازے ان کی کھکیاں وغیرہ انشور کریں گے اب ہم آ جاتے ہیں لاسٹ میں جو ہمارا لی اوٹ کی لاسٹ اور اس کے لیے دوبارہ ہم انٹیئر والز کے اندر ورک کریں گے کیونکہ ہم نے دیواریں اب ہم نے یہ ہمارا بیڈ روم ہے یہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں اللہ ہے کہ چالیس سکیئر فیٹ تک ہم کوئی آٹھ فیٹ ہائٹ اور فورٹی سکیئر فیٹ کوریج میں ایک باتھ روم تو یہ پانچ ہے اور اگر ہم آٹھ اس طرف یعنی اس کا مطلب ہے جا سکتے ہیں سو او اینٹر کر کے ہم یہاں سے سیون فیٹ اینچز تاکہ ہم نے وہ دیوار بھی دینی ہے ایک نان لوڈ بیرنگ وال اور او اینٹر فور پوائنٹ فائیو انچز یہ وال تو یہ جو ہے ہمارے پاس اور اس کو جو ہم تی آر ڈبل اینٹر دو دف آئینٹر کیا یہ ٹرم ہو گیا اب ہم ٹرم دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارا کوئی کمپوننٹ رہ گیا ہے تو یہ ہم اس کو ٹرم کر لیتے ہیں اور اب یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں اور اس کو بھی ہم نے یہاں سے ٹرم کرنا ہے کیونکہ دیواریں ہمیشہ آپس میں جوڑنی چاہیئے کیونکہ یہ ہمیشہ ملتی ہیں اسٹرکچر بنتا ہی ایسے ہے تو یہ ہمارے پاس اس ٹائم جو ہے ایک لی آؤٹ سا چھوٹا سا کمپلیٹ ہو چکا ہے زوننگ پلانٹ کائیڈ آف جس میں ہم نے انشور کر لیا ہے کہ ہمارے جو مین کمپوننٹ ہیں گھر کے اندر وہ سارے یہاں بن سکتے ہیں اب ہم نیکس ٹاپک کے اندر جو ہے انشور کریں گے پلیسمنٹ آف ڈورز اور ونڈوز اس ٹاپک کے اندر ہم نے اپنا ایک بیسک سٹرکچر جو ہے زوننگ پلان گھر کا کمپلیٹ کر لیا ہے سپیسز جو ہے ہمیں آئیڈیا ہے کہ ہم نے جہاں پہ یہ بیڈروم ہمارا کہاں پہ ہے ہمارا کچن کہاں پہ ہے تو اب ہم آنور جو ہمارے ٹاپکس میں موو کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ ہم فردر پلیسمنٹ دیں گے تاکہ ہمارا ایک بہت اترکٹیو اور ایک beautiful design جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے